ایک مشترکہ میڈیا ٹاک بھی کی گئی خواجہ دارالحسن اور شرجیل میمن کی جانب سے اور اس میں ایک طرف تو پاکستان دریقے انصاف کی پالیسیز اور لانگ مارچ کی مضمت کی گئی دوسرے جانب کراچی کے حوالے سے بھی بات کی گئی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کل وفاقی وزیر برائے آئی ٹی جو ہے وہ برہم نظر آئے وفاقی حکومت پہ کیونکہ آئی ٹی جو کہ ایک خطیر رقم مانگتی ہے کسی بھی منصوبے کے لیے اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے اس طریقے سے کوپریٹ نہیں کیا جا رہا اور اس میں عمین اللہ صاحب کا یہاں تک کہنا تھا کہ اگر میری وزارت نہیں رہی تو یہ بات یاد رکھیں وزیر خزانہ کی ان کی بھی وزارت نہیں رہے گی اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سابق میئر کراچی اور رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جناب وسیم اختر صاحب السلام علیکم وسیم بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں سلام علیکم وسیم بھائی کل ملاقات بھی ہوئی اور ماضی میں بھی ملاقاتیں رہی ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا ایک بقاعدہ معایدہ جس کا اعلان بھی کیا گیا اور اعلانیہ طور پر اس معایدے کو دکھایا بھی گیا 26 مقات پر اب اپنی معایدہ ہے سر کیا سمجھتے ہیں عمل درامد ہو رہا ہے ہو جائے گا یا نا امیدی ہے پارٹی میں دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو منڈیٹ ہمیں ملا ہے ایز ایم کی پاکستان اس کا ہم حق ادا کریں اور اس منڈیٹ کو سامنے رکھتے کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کریں سندھ کے لوگوں کے مسائل حل کریں افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد آن آرٹیکل ون فورٹی اے اس طرح سے ہمیں مزید محنت کرنی پڑ رہی ہے اس سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اٹل ہوتا ہے اور اس کو لیٹر ان سپریٹ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے مگر بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے اتنے سارے فیصلے ایسے ہیں جو حکومتیں ان پہ عمل نہیں کرتی ہم فیصلہ لینے کے باوجود ریکویسٹ کر رہے ہیں حکومتوں سے کہ اس پہ عمل کیا جائے تو کسی حد تک تو ہم آگے بڑے ہیں مگر جو چاہ رہے ہیں ہم ان لیٹر ان سپریٹ ایمپلیمنٹ ہو وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس پہ ان پرنسپل یہ ایگریمنٹ ہوئا ہے کہ فیز ون میں ہم کچھ اختیارات فائنانچل ان ایڈمسٹیٹیو میر کی جھولی میں ڈالیں گے جو بھی میر رہتا ہے اس کے بعد کچھ اور نکات ہیں جو ہم فیز ٹو میں رکھ لیں گے جس پہ ان پرنسپل ایگریمنٹ ہوئا ہے کہ ہم اس کو بھی ایمپلیمنٹ کرائیں گے بکوز پیولز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول صاحب اور آسف صاحب متفق تھے جب انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا کہ یہ جنون ڈیمانڈ ہیں ایمکی ایم کی کراچی سے ریلیٹڈ ہیزر آباد میر پوہ سکر سے ریلیٹڈ ان کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے تو ایک وے فورڈ تو ملا ہے ہمیں کل اور امید کرتے ہیں اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں ہم سر آپ ماضی میں ماشاءاللہ آپ نے پورا ٹینیور پورا کیا اور آپ جب اختیارات اور فنڈز کی بات کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے شاید آپ اس کو ایکسیوز بنا کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں بعد میں لوگوں کو آئیڈیا ہوا تمام لوگوں نے بھی دیکھا کس طریقے سے جو ہے وہ میر کراچی یا سندھ کے ایرمین ایریا اس کے جو میر ہیں ان کے اختیارات کے حوالے سے بات کی گئی اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ جو سوالات اٹھائے گئے سر اب حتمی صورت کیا بنتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میر کی اختیارات اور لوکل گورنمنٹ کا جو دارہ اختیار ہے خاص طور پر فاننشل میٹرز اور تمام چیزیں کوئی ایسی امید ہے کہ وہ حوالے کر سکے میر کراچی کے سندھ کی لوکل گورنمنٹ کے ٹھیک ہے چار سال میں نے میرشپ کے جو گزارے اس میں ٹھو آؤٹ ہیمرنگ میں کرتا رہا کہ بلدیاتی سے نظام مضبوط ہونا چاہیے ہم دوہزار سترہ میں پٹیشن لے کے ان کورٹ بھی گئے اور ہم نے اپنا کیس سپریم کورٹ میں بھی رکھا جس کا فیصلہ آیا یہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا تھا ہم نے اور پھر صرف کراچی کے لیے میں میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو وہ پورے پاکستان کو لاغی ہوتا ہے اور ہمارا ہمارے منفیسٹوں میں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹھرڈ ٹیر آف گورنمنٹ ہے which is the montessary of democracy یہ جب تک مضبوط نہیں ہوگی آپ کے ملک میں نہ جمہوریت مضبوط ہوتی نہ آپ کی economy بہتر ہوگی جب تک لوگوں کے doorstep پہ وہ elected لوگ جو کے grassroot level سے تعلق ہوتے ہیں وہ معاملات حل نہ کرائیں جب تک معاملات حل نہیں ہو سکتے پھر دنیا میں یہ رائے جائے تو ایک pressure build up ہوا ہے ظاہر ہے ایک ہماری پاکستان کی سیاست میں ایک feudal mentality ہے اور feudal mentality کیا کہتی ہے کہ centralization everybody wants to have all the powers devolution نہیں ہیں کہیں بھی ہمارے ہاں ہمارے ہاں کبھی بھی جہمہوری سوک اور جہمہوری پارٹیوں نے election نہیں کرائے ہیں بلدیہ کے جب بھی بلدیہ کے election ہوئے یا تو سپریم کورٹ میں کرائے ہیں یا آہ مارشلاؤں میں ہوئے ہیں تو آہ یہ بدل آہ آستے آستے ہی تبدیل ہی آ سکے گی ہم نے اتنی ہیمرنگ کی ہے ایمکیم کو کریٹ جاتا ہے اس کا کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے آہ صرف ایمکیم کے لیے نہیں پورے ملک میں اور جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے تو میرے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا وقت لے گا کامیابی ہوگی کیونکہ پیوز پارٹی گورنمنٹ کو لے لیتے ہیں ہم صرف ہمارے ہمارے پریشر نہیں ہیں ان کے جو اپنے علاقے ہیں ان کی رسند یہ وہاں سے بھی ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے ان کے اپنے لوگ تو نہیں بول سکتے پیوز پارٹی سے تعلق رکھنے والے آواز اٹھا سکتے مگر ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آتا میڈیا میں ویسے لوگ باتے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ان لیٹرین سویٹ ایمبلیمنٹ ہوگا ٹھیک آج اب وسیع مختلف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ دوسرے جانب جو ہے وہ متحدہ قومی مویمنٹ کی کیا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایڈمیسٹریٹر کراچی فی الحال کے لیے متحدہ قومی مویمنٹ کا یا تو کوئی نام ان کی طرف سے نامزت کرتا یا پھر کوئی پارٹی کا بندہ جو ہے وہ لگایا جائے ایڈمیسٹریٹر کراچی کی حیثیت سے یہ بات درست ہے سر نہیں ایڈمیسٹریٹر وہ تو میں تو الیکشن کی بات کر رہا تھا ابھی جو یہ پیریٹ چل رہا ہے اس میں ہمارا ڈیسیشن ہوا ہے کہ دیسٹرک ایسٹ دیسٹرک کورنگی اور سینٹرل کا اینکیم نام دے گی اور دیسٹرک ویسٹ میں ہم مل کے نام دیں گے اور اکہاچی ہیڈر آباد کا جو ایڈمیسٹریٹر ہوگا وہ ہمارا ہوگا اینکیم سے تعلق رکھتا ہوگا وہ چھیک سر اس پہ کب تک مل درامت کرنے کے ایک آگیا ہے کیونکہ ہماری جو ہماری پرائیٹی اس کی ہے کہ بھلکہ بندیاں ہو جائیں جل سے جل آہ ڈیسیشن ہو جائے اس پہ اور اسی کے ساتھ پھر ہم یہ جو آہ امنمنٹ ہیں دوہزار تیرہ کے ایک میں یہ بھی ہم سامنے لے آئیں تاکہ آنے والا جو بھی میر ہو اس کے پاس کم اختیار تو ہو چار سال میں چی اختیار کے لیے نہ فیننشل پاور دے نہ ایڈمیسٹیٹر تو کم اختیار اب جاگ الیکشن کرانے جائی رہے ہیں تو پھر یہ شہل آہ سالے تین کروڑ کی عبادی سے زیادہ بھڑ رہا ہے آہ اب ہے دو پورٹس ہیں تو ایک ایسا سٹرونگ میر تو آئے جو کچھ کام کر سکے ہم ہم نے یہ جدو جہت کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اس میں ظاہر ہے ہم 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 کیا پاکستان پارٹی آہ ان ترامیم کو الیکشن کے بعد تک لے جانا چاہتی ہے بلکہ آتی ہے الیکشن کے بعد تک تاکہ ایک واضح تصویر بھی سامنے آ جائے کہ کس پارٹی کا میر جو ہے وہ منتخب ہونے جا رہا ہے یا منتخب ہوتا ہے نہیں میں نہیں سمجھا کہ ہاتھ میں جانا چاہ رہے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ان ترامیم کو بلدیاتی الیکشن کے بعد تک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس حکومت کے جانب سے یا یہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے ترامیم جو ہیں ممکن ہیں نہیں دلکل ممکن ہے ترامیم کو پہلے ہونی چاہیے الیکشن کے بعد جو بھی الیکٹ ہو کے آئے گا کم اس کے پاس وہ پاورز تو ہوں کہ وہ کچھ نیزیور کر سکتے ہیں جا سر گورنر سندھ کامران ٹی سوری جو ہیں وہ کیا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور سندھ حکومت کے درمیان کوئی بریچ کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی جو قانون ہے قوانین ہے ان میں ترامیم ہو جائیں یا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس کی تمام نقات پر عمل درامت ہو جائے ہاں بالکل ایسا ہے ایک یہ گورنر کا ظاہر ہے وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی ترقی کرے سند ترقی کرے اور ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں ساری سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں یہ تو ان کے زبداریوں میں شامل ہیں اچھا سر کراچی کے ایڈمیسٹریٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس وقت کی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کی جانب سے کچھ سرکاری جو افسران ہیں ان کی بھی نام دیے گئے ہیں کہ چلے اگر پارٹی کے حوالے سے سیاسی ایڈمیسٹریٹر نہیں لگاتے تو سرکاری افسران میں سے کسی ایڈمیسٹریٹر لگا دیا جائے جو بھی ہوگا ہماری کانسنس سے ہوگا ہمارا نام دیا گا آجا سر سندھ حکومت میں شاملیت کے حوالے سے بھی کچھ خبریں تھیں کہ کچھ بزارتیں بھی آپ کی پارٹی کو ملنے والی سندھ حکومت میں کیا یہ خبریں درست ہیں دیکھیں یہ ابھی اس ویری ارلی تو سی سمتنگ ابھی ہم جو اپنی پرائیٹی ہیں وہ پوری کر لیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب ہم آہ کروی گورنمنٹ میں ہیں تو اگر ایسا آہ محصول ہوگی تو آگے بڑھیں گے آجا سر ووڈ بینک کو بڑھانے کے لیے کچھ کام کیا جا رہے ہیں کیونکہ حالیہ جو زمنی اندخابات ہوئے ہیں اس میں آہ متحدہ قومی مومنٹ کا ووڈ بینک سکڑتا نظر آیا ہے اس کے حوالے سے پارٹی میں کوئی مشاورت کی گئی ہے کیونکہ حکومت میں شمولیت کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید متحدہ قومی مومنٹ کا ووڈ بینک کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آہ جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان ویلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہوئی اس کی وجہ سے شاید لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے کیا کہیں گے آہ بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک تو ہاں ہمیں وہ لیول پلائنگ فیل جو ملنا چاہیے ایسا سولٹیکل پارٹی وہ نہیں دیا گیا آج تک آہ اور وجوات ہیں ہمارے بند ہیں ہمارے فائنانچل پرابلمز ہیں ہمارے پارٹی سے ریلیٹڈ جیسے ٹوٹے مکت میں بنے ہوئے ہیں بسیم پرشنز ہیں یہ اپنی جگہ ہم ان چیزوں میں اُلجے ہوئے ہیں اس طرح سے ہم اپنے ووٹرز کے پاس نہیں جا سکے یہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں مگر ہماری پوری کوشش ہے ہمارے ایم ایم ٹی ایس گراؤنڈ پر اب کام کر رہے ہیں پھر جو چار سال بلدیا کے گزرے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ہم دیلیور نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں تھے حضر کراچی کی حام سمجھتی ہے یہ اور اللہ کا شکر ہے جو ہم لوگوں سے کچھ ناراض ہو کے کچھ خاموش ہو گئے تھے بیٹھ گئے تھے وہ بھی اب جوائن کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں آگے بڑھیں پھر جو پالوسیز رہی ہیں گورنمنٹ کی لائک سینسس اس پہ بہت ہی نامیدی ہوئی ہے لوگوں کو عوام کو کہ آدھا گندیا کے شہر کو پھر گورنمنٹ کی پالوسیز جیسے ڈالی ڈومسائل کی دیے جا رہے ہیں ہلکا بندیاں اپنی مرضی کی جا رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کو ایک مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہیں جس کا افیٹ ہمارے ووٹ ڈینک پہ ضرور پڑا ہے اور اس کے بعد یہ آرٹیفیشلی کریئیٹ کیوی پولٹیکل پارٹیز سامنے لے کے آئی جاتی ہیں آپ پی ٹی آئی کو بھی میں اچھی طرح لوں گا کیونکہ ساڑھے تین سال ایم ایز انٹی ایز رہے مگر کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا تو ایک پی ٹی آئی کو آپ نے تھوک دیا ایک ٹی ایل پی کو تھوک دیا اور کس دوبائی سے پکڑ کے لے آئے تو یہ چیزیں تو انکن کو آپ بلوک ہی کر رہے ہو نا چاہے ہماری کارکرتگی چاہے ہمارا ووڈ بینک چاہے ہماری پرپورمنس آہ پولٹیکلی گراؤن پہ تو ہمیں تو انگیج رکھا ہوا ہے نا غلط ایکٹیوٹیز میں آہ ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے ہم اس طرح عوام میں پینلیٹ نہیں کر سا رہے ان آہ وقتوں میں نا ہم نے نہیں کیا وہ ہماری غلطی ہے مگر ہم اس پہ اب کام کر رہے ہیں مسیم بھائی مجھے بتائی کہ سر پارٹی کے اندرونی اختلافات جو ہیں جو کچھ شخصیات میں ہو گئے تھے آہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں اب آہ پارٹی اندر سے متحد ہے نا دیکھیں اختلاف آہ کہاں نہیں ہوتا جی آہ میں تو اس طرح کہوں گا کہ پورے پاکستان جو ہے وہ ہم سے سوال کرتا ہے آپ ایک ہو جائیں آہ آہ کبھی نون کو نہیں کہا کہ آپ ایک ہو جائیں آہ آہ کبھی پیبلز پارٹی کو نہیں کہا کہ آپ ایک ہو جائیں آہ اور بہت ساری جماعتیں جو آہ مختلف جماعتوں میں بٹی ہیں صرف اینکیم پہ ہی زور دیا جاتا ہے کہ آپ ایک ہو جائیں حالانکہ ہمارا معاملہ ایتا نہیں ہے ہمارے ہاں آہ کوئی نہیں جماعت نہیں بنی آہ اینکیم پاکستان ایک جماعت ہے آہ اور وہ ایک کمیونٹی جسے تعلق کرنے والے لوگوں کی بھی جماعت ہے کراچی میں صرف زبان بولنے والے لوگ جو بستے ہیں ان کی بھی جماعت ہے حق پرستوں کی جماعت ہے ہم تھرڈ لارجس پارٹی ہے کیونکہ اس ملک کی آہ آج بھی جتنے یہ آہ جتھے جو الگ ہوئے ہیں یہ ناکام ہوئے ہیں آپ وہ ڈالفین کو دیکھ لیں آپ پی آئی بی کو دیکھ لیں آپ حقیقی کو دیکھ لیں جو سپورٹ ملی ہے ان لوگوں کو کہیں سے بھی ملی ہو مگر ووٹ دیکھ لیں آپ عوام نے ریجکٹ کیا ہے بلکل سر متحدہ کا ہمی موونٹ اس میں کیا ہے خوش جس نے ایمٹیوم سے نکل کے اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد بنائی ہے وہ ریجکٹ ہوا ہے تو اختلافات تو ہر جبہ ہوتے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایمٹیوم پاکستان میں کہ خدا نافستہ جس طرح سے میڈیا سوشل میڈیا میں پروٹرے کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے بالکل تو سر یہ جو دھڑے جو آپ سے نکل کے الگ ہوئے کیا ان کو متحد کرنے کے حوالے سے بھی کوئی پلان بنایا جا رہا ہے اور کامران ٹیسوری صاحب کی تائناتی بھی اس کا حصہ ہے کیا یہ بات درست ہے غلط ہے سر دیکھیں اس کا حصہ نہیں ہے خالد بھائی نے ایک بیان دیا تھا اس میں کامران بھائی پارٹی میں آگے سب کے لیے ہیں دروازے کھلے ہیں آج بھی پی آئی بی کے بہت سارے ہمارے بورانے دوست سوشل میڈیا سے جن کا تعلق تھا سیکٹر سے تھا لیپ ڈیجنز تھا آج بھی کم از کم پندرہ بیس لوگ آئے ہیں ملنے بادرہ باد میں ابھی فارغ ہوا ہوں ان سے مل کے انہوں نے جوائن کیا ہے ہمارے واپس آئے سر تو ڈاکٹر فاروق ستار کو کیوں نہیں ویلکم کیا جاتا سر کس طرح ویلکم کریں کیا دولی لے کے جائیں کیا شادی گارڈ شپوائیں کامران بھائی آئے ہیں نا جس کو بولا خالد بھائی نے جس کو آنا ہے مگر آ جائیں کنڈیشنز نہیں سر وہ کہتے ہیں میں تو آ گیا تھا مجھے روکا ہی نہیں یہ جو جب مظاہرہ ہوا تھا کہلنے کہ مجھے رخصت کر دیا گیا میں تو چلا گیا تھا کہ واپس نہیں آؤں گا وہ چیزیں اب ان کے وہ بھانے بیکار ہو گئے ہیں جب انہوں نے الیکشن لڑ لیا پتن کے خلاف تالے سے تو وہ اب بیکار باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں جی یعنی صرف جو اندرونی اختلافات جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آئیں کچھ کہا گیا کہ جو آلہ قیادتیں ہیں متعدد قومی مومنٹ پاکستان بہدرباد ان میں کچھ اختلافات ہو گئے تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں ایک کی دو جو لگتی ہے نا یہاں اور ساتھ طور پہ جو یہاں ہمارے مہرمان ہیں وہ میں تو حیران ہوتا ہوں فاروق صاحب بھی جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں ایمکی ایم کی ہاں بتا نہیں کیوں ان سے ایمکی ایم کا تعلق اب ہے نہیں انہوں نے مقدمہ کیا ہوا ایمکی ایم پہ انہوں نے آہ کانسٹیوشن جو پارٹی کا تھا اس کو بغیر بتایا جا کے اسلام آباد چینج کیا ہے انہوں نے تعلق اپنا انتخاب انتخابی نشان رکھ کے پتن کے خلاف الیکشن لڑ لیا مومبتی اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں تمجھتا ہوں اب وہ ایسا تو اختلاف ہے نہیں کسی میں یہاں جو موجود ہے سب ٹین ورک کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے ہی آر فائن اللہ کا شکر ہے ٹھیک آجر صرف ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا متعددہ ہمی مومنٹ پاکستان آہ نے آہ کوشش یہ بھی کی تھی کہ حکومت میں شملیت کے بعد نوکریاں اور کچھ ریلیف جو عوام کو دیسے گئے اس میں بھی اب تک کوئی خاطر خواہ پیش شرف نہیں ہوئی اس سوالے سے کوئی بات کی جاری ہے بلکل ایسا ہے آپ ذرا یہ سوچیں کہ جب سے ایمٹیم موجود میں آئی ہے پی ٹی آئی نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے ایگریمنٹ کیے آج تک فلفل نہیں ہوئے ہیں وہ یہ ہماری کامیابی ہے بائیس کے بعد کہ ہم نے سینسس میں بھی کامیابی حاصل کیے اہدر آباد کی نیوورسٹی میں بھی کامیابی حاصل کیے اور بہت سارے ایسے ایریاں ہیں لائک سرکورو ریلوے یہ ہم نے ہیمرنگ کر کر کے ایک نکس سے اپروف کرایا ہے یہ ایمٹیم کی کامیابیاں ہیں ساری تو اسی طرح آگے بھر رہے ہیں دینے والا جو ہے بہت کنچنس ہے کراچی کو جو بھی جماعت اقتدار میں آئی کراچی کو کسی نے کچھ نہیں دیا پی ٹی آئی نے چودہ سیٹیں یہاں سے چوری کی پھر بھی کچھ نہیں دیا کراچی کو تو ہم لگے ہوئے ہیں ساری حکومتوں کے پیچھے چاہے وہ کہ کراچی کے یہ ایشوز ریزولف کریں تو میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کوئی بھی صاحب اقتدار نہیں چاہتا کراچی میں ڈیولپمنٹ ہو مگر ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کامیاب ہوں گے سار بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین سینئر رینومہ متعدد قومی مومنٹ پاکستان و سابق میر کراچی مسیم اختر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ایک وقفہ وقفہ کے بعد دوار آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر